بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زوکے خبر اور میں ہوں علی رزا آج عمران خواہ صاحب نے جلسہ کیا چشتیاں کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا بہت بڑا کراؤڈ تھا اس میں کوئی شک نہیں وہاں پر جو باتیں ہوئیں عمران خواہ صاحب نے وہ تمام ویڈیوز چلا دی جو عمران خواہ صاحب کہا کرتے تھے کہ میں چلا دوں گا مریم نواز کی ویڈیوز نواز جیف کے ویڈیوز آیاز صادقی وہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے زبان بولی تھی اور اس تقریر کے اندر جو جو الفاظ حضب کرنے والے تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں تمام چیزیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خواہ نے آج چکے لگا دیئے مقتدر حلکوں کو للکار دیا عمران خواہ نے اس آسمان گرا دیا میں بالکل ایسے نہیں کہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ نو لی کے تحادی ہیں بہت سارے عمران خواہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ گنجائش نہیں چھوڑی اب اس میڈیا کے اندر بھی ان سیاستدانوں نے کہ جو اچھی خبر ہے وہ عوام تک پہنچ سکے لیکن عمران خواہ نے جو بھی باتیں کی نیگٹیو پوزیٹیو وہ تمام آپ کے سامنے رکھوں گا تمام سیاستدان اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ووٹنگ کے لیے یہ تمام کام کرتے آئے اور کر رہے ہیں آج بھی لیکن ہمیں نظر نہیں آتا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ قرآن کی بات کرتے ہیں اللہ کے فرمان کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اسلامی ٹچ دینا نہیں بھولتے آج بھی انہوں نے ایسے ہی تقریر کا آغاز کیا اس کے اندر انہوں نے کہا نہیں آن المنکر اس کا حکم دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن بدقسمتی ہمارے ان سیاستدانوں کو یا اس ملک کو اس ملک کو ایسے سیاستدان ملے جو بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں لیکن ریاست مدینہ والے کام اور آرکتیں نہیں کرتے دوسروں پر تنقید کریں سیاستی تنقید کریں لیکن نام بگارنا یہ کس ریاست مدینہ کا حصہ ہے اب آجائیں جناب عمران خان صاحب جس طرح نعرے لگاتے ہیں اسلامی ٹچ دے کر کفر اور غداری کے جو الزام دینا یہ کہاں سواب کا کام سمیتے ہیں شاید ہمارے سیاستدان تمام کرتے ہیں خان صاحب نے مولانا فضل الرمان کو پھر ڈیزل کہا شہباز شریف کو کہا چیری بلوزم، عمزہ ککری اور اس کے علاوہ نواز شیف بگورا یہ تمام سیاسی تنقید تھی لیکن اس کے اندر بہت ساری وجوہات بھی تھی ایک جو انہوں نے بات کی وہ بری ہی کوئی اس ٹائپ کی تھی جو نہیں کرنے والی تھی وہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن فوج پر انہوں نے کہا کہ میں تنقید کبھی نہیں کروں گا اور فوج ہماری ہے ادارے ہمارے ہیں ہم اداروں کے ہیں اس فوج سے ہی ملک سلامت ہے میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں لیکن نولد مل کر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مجھے فوج کے ساتھ لروانا چاہتی ہے اب کون چاہتا ہے لروانا یہ تو عمران خان بھی جانتے ہیں اور فوج بھی جانتی ہیں کہ کون کس کے خلاف کب کب بولا یہ تمام ادارے بھی جانتے ہیں پھر عمران خان صاحب نے آج کی اس جلسے کے اندر بات کی مقصود چرپراسی کی کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر کیس تھا وہ آج عدالت کے وہاں پر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں رلیف دیا جائے اور کون سا کیس تھا سولہ سو عرب کا کیس ہے انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب یہ جو چیری بلوزم اور حمزہ ککری ہیں انہوں نے پانچ جو لوگ تھے جن کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے تھے چار لوگ کہا چار جو لوگ تھے اور ایک مقصود چرپراسی اس کو بھی مار دیا ڈاکٹر رزوان کو مار دیا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے وہ اصل میں تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ اس طرح مارے جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتا تھا ایسا ہوا لیکن یہ بھی چلے گئے تو عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی یہ ایک اشارہ تھا تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا معاملہ کیا تھا اب اس کے بعد انہوں نے نہیں آن المنکر کی بات کی انہوں نے کہا کہ چشتیاں کے اندر جو کینیڈیٹ ہے تحریک انصاف کا اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے جو نون لیگ کا ووٹ ہے اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا نون لیگ کے کینیڈیٹ کو اگر آپ نے اس کو ووٹ دیا آپ ملک کے ساتھ غداری کریں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے اور اللہ کے فرمان کے مخالف آپ جائیں گے انہوں نے بہت بڑی یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آن المنکر کا برائی کو روکنے کا حکم ہے تو یہ برائی کرتے ہیں یہ غدار ہے ملک کے یہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں اس طرح انہوں نے تاثرات دیئے جیسے وہ کوئی ملک ایجینٹ ہیں ایسا تاثر سارے سیاستدان دیتے ہیں الزامات لگتے ہیں تمام سیاستدانوں پر اور عمران خان جیسے آج لگا رہے ہیں ایسے ہی کل نواز ٹیف لگاتے تھے انہوں نے یہ تمام چیزیں بھوکتیں اب عمران خان لگاتے ہیں کل کوئی اور آئے گا عمران خان پر لگائے گا اور عمران خان ان تمام چیزوں کا سامنے کریں گے تاریخ اپنے آپ کو دھور آتی ہے تو پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی کہ آپ نے چشتیا کا جو کینیڈیٹ ہے تاریخ انصاف کا اس کو ووڑ دینا ہے اور مجھے ووڑ دینا ہے آپ نے پھر انہوں نے فوج کی بات کی کہ فوج جو ہے ہماری ہے پھر انہوں نے ویڈیوز چلائیں آیاز سادے کی آیاز سادے کا وہ جملہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ٹانگے کام پر نہیں تھی اور پسینہ تھا موں پر ماتے پر تو پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر جو ویڈیو بیانات آ رہے تھے انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے آرمی کے اندر وہ بھی بات انہوں نے کی مریم نواز کی ویڈیو انہوں نے چلائی وہ والے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میرے تو پاکستان میں کیا لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اساسے نہیں اس کے مطلق امرانکہ صاحب نے ایک اپوزیشن کے اندر تھے جب تو ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس جو چار فلیٹس ہیں لندن کے اندر وہ کہاں سے آئے یورپ سب سے مہنگا علاقہ لندن کا سب یورپ کا سب سے مہنگا علاقہ لندن جہاں پر چار فلیٹس لیے گئے وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا تو وہ ایک ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا کہ ہمارے پاس تو کوئی فلیٹ نہیں پھر خاجہ آصف نے بیان دیا پھر مریم نواز نے بیان دیا ایک بہت بعد میں آسمہ شہرازی کے پروگرام کے اندر تو انہوں نے امران خان صاحب نے وہ بیانات چلائے اس میں کوئی شیک نہیں کہ کرپشن ہوئی اور تمام چیزیں یہ تمام کام ہوتے رہے اور ملک کو دیوالیا کیا گیا ملک کے ساتھ اس طرح کی نانسافیاں ہوئی کرپشن ہوئی ملک کے اداروں کو تباہ کیا گیا اور یہ تمام کام ہے اس دور حکومت کے اندر ہوئے نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی تھی لیکن کسی بھی صورت میں ہم اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تمام جو ہیں وہ غدار ہیں ہم یہ سرڈیفکیٹ نہیں بان سکتے اب آجیں جناب اگلی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ نواز شیف بگورا جو ہے لندن کے اندر بیٹھ کر آرمی چیف لگانا چاہتا ہے یہ کام ہم ہونے نہیں دے گے یہ میں نہیں کرنے دوں گا آج انہوں نے پھر مسٹر ایکس اور مسٹر بائی کا نام لیا انہوں نے کہا کہ وہ پیسے دیتے ہیں ہمارے جو کینڈیٹس ہیں ان کو خریدتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں لیکن بدقسمتی ہماری کے یہ سیاستدان باتی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیتے ویسے تو عمران خان کہتے ہیں میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں تو یہ کونسا جہاد ہے جس کے اندر نام بھی نہیں لینا غرائی کے سامنے ڈٹنا بھی نہیں نئی انل منکر کا نام بھی لینا ہے نام بھی نہیں لے کر تنقید بھی کرنی ہے اداروں پر بھی کرنی ہے اداروں کے ساتھ بھی رہنا ہے تو یہ شاید باتیں جو ہے سمعے میں نہیں آتی پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات ہی کہ میڈیا کو بند کر دیا گیا جو میرے ساتھ کے لوگ حق کی بات کرتے تھے جو ضمیر فروش نہیں تھے جنہوں نے اپنے ضمیر نہیں بیچے تھے وہ چینلز ان کی نشریات بند کر دی گئی دو اینکر بار کے ملک سے وہ میرا ساتھ دیتے تھے وہ ضمیر فروش نہیں تھے وہ ضمیر کا سعودہ نہیں کرتے تھے یہ تمام باتیں انہوں نے کہا کہ جلسے کو روکنے کے ہدایات دیتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اس جلسے کو کوریج نہیں دینی یہ تمام باتیں آج عمران خان صاحب نے کی لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اے آر وائی کی لائٹنگ نہیں تھی وہاں پر لائٹنگ بہت مدم تھی اور جو آرڈیو ایکسپرٹ تھا وہ بھی کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا تو ان تمام چیزوں کے اندر جو چیز ڈونڈنے والی ہے وہ یہی ہے کہ پرانی باتیں تھی ساری نیا انداز اپنایا گیا تھا مسٹر ایکس مسٹر وائی کا نام پہلے بھی لیا جاتا رہا یہ بھی کہا جاتا رہا کہا داروں کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وہ نیوٹرل ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا رہا پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ بگورا پھر مولانا فضل رحمہ ڈیزل چیری بلوزم حمزہ شہباز کو کری یہ تمام باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں آج بھی عمران خان کر رہے ہیں کل جب اقتدار کے اندر آئیں گے وہ سب کچھ بول جائیں گے ریٹ کیا ہے سعودوں کے کچھ یاد نہیں رہے گا اسی طرح کل شہباز شریف کرتے تھے آج ان کو سب کچھ بول چکا ہے عوام کا فکر ہی نہیں لیکن کل یہ آج یہ جو برے برے جلسے کر رہے ہیں کل کیا کل عمران خان صاحب عوام کے اندر اس طرح نکلیں گے اور اس طرح سامنے کریں گے عوام کا عوام جتنی تنگ ہوئی ان سارے تین سال کے اندر اب بھی ہو رہی ہے لیکن اب بھی حکمرانہ ایسے ہی ہے کیا ہوگا اس ملک کا آپ بھی کوئی حال تلاش کریں اور ان سیاستدانوں کا کہ تبلیغ تو ہمیں کرتے ہیں لیکن تبلیغ والا کوئی کام نہیں کرتے ہمیں نئی ان المنکر کا درز تو دیتے ہیں لیکن نئی ان المنکر پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کی اندر نیا جیس ہوتا تھا لیکن ریاست مدینہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا برائی سے رکنا ہے آپ نے اور دوسρوں کو بھی روکنا ہے لیکن خود جو برائی کے کام جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں برچارکر حصہ لیتے ہیں جو نیکی کا کام ہے اس سے شاید دور بھگتے ہیں یا ان کو آتا ہی نہیں کرنا میں صرف امرانتہ کی بات نہیں کر رہا میں تمام سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی ہیں برائی سے مراد یہ نہیں کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور اس طرح کے گناہ برائی سے مراد یہ ہے یا گناہ سے مراد یہ ہے کہ عوام کا جو حقوق ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے کرپشن کرتے ہیں یہ کہنے کا مقصد ہے اب کیا ہوگا آگے امرانتہ کس طرف جائیں گے کون سا بیانیاں اپنائیں گے جو ریجیم چینج آپریشن اور فورن کونسپریسی کی ان کی تھیوری تھی کیا اس پر وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے جس طرح پہلے ڈٹے تھے آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں اللہ حافظ و حاصل